اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری کتابوں پر بین لگا کر پھر تحریروں سے سیاق کو سباہ کٹا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ کتابیں اتنی ہی غلط ہیں تو یہ بین ہٹا کر لوگوں کو خود پڑھنے دیں تاکہ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے سچائی کو تو کوئی خوف نہیں ہوتا خوف تو جھوٹے کو ہوتا ہے اسی لئے پابندیاں لگاتا ہیں ناظرین اب یہ صاحب ہیں انہوں نے حضرت مسیح معافظ علیہ السلام کی ساری کتابیں مقبالی ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر دلائل کے ساتھ احمدیوں کو تبلیغ کریں گے تاکہ وہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیں ہمارا ان صاحب کو مشورہ ہے کہ یہ سب تو نیت پر ریپینٹ کرتا ہے کہ کوئی ان کتابوں کو کس نیت سے پڑھتا ہے ہمارے بہت سے مخالفین نے یہ کتابیں صرف اس نیت سے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ان میں سے ایسی چند لائنے لیں جن سے وہ غلط مطلب اخذ کر کے دوسروں کو ہمارے خلاف کر سکیں اگر وہی نیت آپ کی بھی ہے تو پھر کیا فائدہ اتنی کتابیں منگوانے کا آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے یا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مولوی نے ان کتابوں سے جو باتیں پھلائی ہوئی ہیں ان کو لے کر آپ خود پورا مضمون پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے حقیقت میں کیا لکھا ہے اور اس کو غلط رنگ میں کیسے پیش کیا گیا ہے بہتر ہے ہماری اصلاح کرنے کی وجہے آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں بھاگنے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہماری تو خواہش ہے کہ جس بھی موضوع یا جس بھی کتاب کا انتخاب کریں وہ سارے کے سارے سوچل میڈیا پر پڑھ کر سنائیں ہمارے لئے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہوگی آ کر ہماری تبلیغ آپ جیسوں نے نہیں کرنی تو پھر اور کس نے کرنی ہے یہ روحانی خزائن کی جلد اول ہے یہ ساری کی ساری جلدیں ہیں اس کے اندر اور یہ منگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ ہم انہیں دکھا کر باقاعدہ انہیں دلائل کے ساتھ بات کریں کہ دیکھیں تمہاری کتابیں اصل میں ہیں کیا اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے موسیقی